جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خریص ہوں گے اور جو آپ کی تیاری ہے وہ بہت زیادہ اچھی جاری ہوئی تو آج میں آپ کے لئے لائے ہوں نائت کلاس ڈیٹ شیٹ 2024 جو کہ سائنس سبجیکٹ کیا تو سٹوڈنٹس پہلے جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈیٹ شیٹ شیئر کی تھی وہ ٹینٹیٹیب تھی اب یہ ریال ہے اور اوریجنل ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے لکھ لینا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنی تیاری شروع کر لیں تو سٹوڈنٹس اب جو آپ کے اگزیم ہیں وہ 20 تاریخ سے شروع ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو بہت زیادہ ہارڈ ورک کی ضرورت ہے چونکہ آپ کے پاس اب جو ٹائم ہے وہ بہت زیادہ شارٹ رہ چکا ہے اور آپ کا 25% کنسیپچول بھی ہے تو کنسیپچول کے لئے تو آپ کو اور زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑے گا پہلے تو وہ سمپل ڈیفینیشن وغیرہ دے دیتے تھے لیکن اس دفعہ انہوں نے 25% کنسیپچول دینا ہے جو کہ کنسیپٹ بیس پہ ہوگا ہوگا ٹاپک میں لیکن وہ کنسیپٹ بیس پہ ہوگا اس کے لئے آپ کو ایک تو لیکچر سارے لینے ہوں گے لیکچر کی اچھی سمجھ ہوگی تو وہ ہی کنسیپچول اچھی طرح آپ کر سکیں گے پھر بک کی ایک ایک لائن کو ریڈ کرنا پڑے گا تب جا کے آپ کنسیپچول کو سول کر پائیں گے تو سٹوڈنٹس چلتے ہیں جی ڈیٹھ شیٹ کی طرف تو اس میں ہمارا پہلا جو پیپر ہے وہ بیس تاریخ کو ہے اور وہ ہے انگلیش کا اس کے بعد سٹوڈنٹس بائیس تاریخ کو آپ کا بائیولوجیکل پیپر ہے اگر بائیو کا نہیں ہے کسی کا کوئی کمپیوٹر ہے تو اس کا کمپیوٹر کا ہوگا بائیو اینڈ کمپیوٹر ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اس کے بعد پچیس تاریخ کو آپ کا کیمسٹری کا پیپر ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس ستائیس تاریخ کو آپ کا فیزکس کا پیپر ہے اس کے بعد اٹھائیس تاریخ کو ترجمت القرآن کا پیپر ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس تیس تاریخ کو آپ کا اسلامیات کا پیپر ہوگا اس کے بعد یکم کو آپ کا میت کا پیپر ہوگا اس کے بعد پھر تین تاریخ کو آپ کا اردو کا پیپر ہوگا اور لاسٹ میں ہے پانچ تاریخ کو آپ کا پاک سٹیڈی کا پیپر ہوگا پاک سٹیڈی تو سٹوڈنٹس یہ ہے آپ کی اریجنل اور ریئر ڈیئر شیٹ یہ پہلے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ ٹینٹیٹیو تھی یہ ریئر ہے اور اریجنل ہے اس کو آپ اچھے سے لکھ لیں اور اس ویڈیو میں جو جو ڈیٹس بتائی گئی ہیں اسی کے مطابق ہی آپ کے اگزیم ہوں گے تو سٹوڈنٹس پہلا پیپر بیس تاریخ کو ہے پھر ایک چھٹی ہے پھر بائیو کا پیپر ہے پھر تیس کو بھی چھٹی ہے چوبیس کو بھی چھٹی ہے پھر پچیس کو آپ کا پیپر ہے کیمیسٹری کا یعنی کیمیسٹری کے پیپر میں دو چھٹی ہیں آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد فیزکس کا پیپر ہے ستائیس تاریخ کو یعنی چھبیس کو آپ کو چھٹی ہوگی اس میں تیاری کے لیے اس کے بعد پھر اٹھائیس کو ترجمت القرآن کا پیپر ہے اس میں آپ کو چھٹی نہیں ہے پھر اسلامیات کا ایک چھٹی ہوگی یعنی انتیس تاریخ کو آپ کو چھٹی ہوگی پھر آپ نے تیس تاریخ کو جا کے پیپر دینا ہے یکم کو آپ کا میت کا پیپر ہوگا اس کے بعد تین تاریخ کو آپ کا اردو کا پیپر ہوگا اور پھر پاک سٹیڈی کا تو اس میں بھی ایک چھٹی ہوگی آپ کو تو سٹوڈنٹس یہ ہے آپ کی ڈیٹ شیٹ جو کہ اوریجنل ڈیٹ شیٹ ہے اور اسی کے مطابق ہی آپ کے جو پپر ہیں وہ ہونے ہیں تو سٹوڈنٹس اب اپنا ہارڈ ورک سٹارٹ کر دیں زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنا سٹیڈی کو دیں چونکہ سٹوڈنٹس انہی دنوں میں اگر آپ بہت زیادہ ہارڈ ورک کر لیں گے تو آپ کی خواہش کے مطابق ہی آپ کے نمبر آئیں گے سٹوڈنٹس ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کو کامیاب کرے اور آپ سب اپنی خواہش کے مطابق اچھے نمبر لیں لیکن لیکن سٹوڈنٹس صرف دعاوں سے ہی کام نہیں بننا آپ کو محنت بھی کرنا پڑے گی جو بچے محنت کرتے ہیں وہ ہی کامیاب ہوتے ہیں تو ابھی آپ کے پاس جتنا بھی ٹائم ہے اس کو سیف کریں اور زیادہ سے زیادہ ہارڈ ورک کریں اپنا سٹیڈی کو دیں جو ٹوپک آپ کو آتے ہیں ان کو تھوڑا ٹائم دے دیں جو نہیں آتے ان کو اچھے سے پریپیئر کریں پھر ان کو سبی کو اچھے سے پریپیئر کر کے پھر ان کے ٹیسٹ بھی دیں پھر ٹیسٹ میں سے دیکھیں کہ آپ کے کونسے قویشنز آپ کے ویک ہیں پھر ان کو پریپیئر کریں اور کنسیپچول پیپر کے لیے آپ کو کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی ٹربل آئے تو سٹوڈنٹس ہمارے لیکچرز آویلی بیل ہیں وہ لیکچر جا کے دیکھیں اسی میں آپ کے کنسیپٹ سارے کلیر ہو جائیں گے اور پھر بک کو بھی ریڈ کرنا اس دفعہ یہ نہیں ہے کہ آپ بک کو لیو کر دیں بک کی ایک ایک لائن کو آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے جو بچے بک کی لائن کو اچھے سے پڑھ لیں گے انشاءالان کا کنسیپچول بھی سارے ہی کلیر ہو جائیں گے اور ایم سی کیوز بھی کنسیپچول آئیں گے اس میں تو آپ نے وہ بھی اچھے سے کلیر کرنا ہے تو سٹوڈنٹس یہ ہے آپ کی ڈیٹ شیٹ اس ڈیٹ شیٹ کے مطابق آپ دیکھیں کہ کون سا پیپر کس تاریخ کو ہے اور آپ کی اس کی کتنی پرپریشن ہے پھر اس کے مطابق اس کو زیادہ ٹائم دے دیں اور اس میں لاسٹ پہلا انگلیش کا ہے پھر اس کے بعد آخری جو پیپر ہے ہمارا وہ پاک سٹڈی کا تو سٹوڈنٹس میری دعا ہے آپ سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کی خواہشات کے مطابق نمبر دے تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ